اسلام علیکم پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ مایوس ہیں ایک طرح سے نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی شکست بھی تسلیم کر رہے ہیں اور بلنڈر بھی مان رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا ان کو ہٹانا ایک بہت بڑی غلطی تھی اور اب وہ اس ساری غلطی کا ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے صافیوں سے ملاقات کی ہے اور کافی تعداد میں صافی تھے اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی شکوا کر رہے ہیں جس میں وہ پیپلز پارٹی سے بھی شکوا کر رہے ہیں اور مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں ساتھ کہتے ہیں کہ جناب میں تو کمپین ہی نہیں چلا سکتا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حالات ایسے ہیں کہ میں تو الیکشن کی کمپین ہی نہیں چلا سکوں گا اتنے برے حالات ہو گئے ہیں پھر ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے فروری تک ہو جانے چاہیے آگے نہیں جانے چاہیے الیکشن ناگزیر ہے اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں اس طرح کی اوباد کر رہے ہیں مگر پریشان بہت ہے اور جب سے خیب پختونخواہ سے جو نگران کا بینہ تھی وہ فارغ ہوئی ہے تب سے فضل الرحمن صاحب کے بیانات بہت زیادہ فرق آنے لگے ہیں ورنہ وہ وہاں پر بڑے کمفٹیبل تھے لیکن جس طرح سے سلیم صافی صاحب ٹویٹ کر چکے ہیں کہ جناب یہ وہاں پر گورنر راج ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنے سمدی کو وہاں گورنر لگوایا حاجی غلام علی صاحب کو اور اس کے بعد سلیم صافی صاحب کہتے ہیں میں وہاں گیا تو میں نے وہاں پر بیروکریٹ سے بھی بات کی سیاستداموں سے بھی بات کی صافیوں سے بھی ملا اور جناب نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی خیبر پختونخواہ میں جتنی کروشن نہیں ہوئی جتنی اب تھی تو لہٰذا جناب اب وہ کابینہ تو فارغ ہوئی نئی کابینہ آگئی تو تب سے فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ بیانات کچھ اور طرح کے دے رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی زمنی الیکشن ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں کیونکہ فضل الرحمن صاحب کے لئے خیبر پختونخواہ بڑا اہم ہے اور جو پلان نظر آتا ہے آگے اس میں فضل الرحمن صاحب کی کوشش یہ تھی یا پی ڈی ایم جماعتوں کی بھی چاہے پیپلز پارٹی نون لیگ ہو کہ وہاں پر ہم مل کر فضل الرحمن صاحب کو آگے کر دیں گے اس میں عوام ناشنل پارٹی اور فضل الرحمن صاحب کی درانوی اختلافات رہے اب تو سارے ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں لیکن نون لیگ کا تو وہاں سے سوائی ہو گیا پیپلز پارٹی بھی کہیں نظر نہیں آتی زمنی الیکشنز میں دور دور تک یہ پارٹیز نظر نہیں آتی فضل الرحمن صاحب کہیں نظر آ رہے تھے لیکن ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف بہت زیادہ مقبول ہو گئی ہے کہیں زیادہ مقبول ہو گئی ہے جتنے بھی زمنی الیکشن ہوئے ہیں جب سے تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے تب سے لے کر اب تک چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو دیکھر کوئی بھی الیکشن ہو تو وہاں پر خیاب پختونخواہ میں تحریک انصاف مات دیتی نظر آ رہی ہے یہاں یہ بھی ہوا ہے کہ چوتھی پوزیشن سے پہلی پوزیشن پر آ گئی یعنی جہاں تحریک انصاف کا امیدوار پچھلے الیکشن میں چوتھے نمبر پر تھا اور ایسا کم ہوتا ہے دوسرے نمبر سے تو پہلے نمبر پر آتے دیکھا ہے مگر چوتھے سے کوئی پہلے پر آ جائے ایسا نہیں ہوا تو ساری پارٹیوں کو تحریک انصاف نے مات دی اب آپ دیکھئے کہ مختلف جو چینلز ہیں یا اخبارات ہیں ویب سائٹس ہیں چینلز کی میڈیا جتنے بھی ہمارے یہاں پر بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے کیا خبریں لگائی ہیں پہلے میں آپ کے سامنے گو رکھ دیتا ہوں ایکسپریس نیوز نے کیا لگایا جناب اس ملاقات کے حوالے سے کیا ہائی لیٹ یا کیا ہیڈ لین بنائی عام انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے یہ فضل الرحمن صاحب اس کی امید لگائے بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے کسی طرح کا کوئی اشارہ نہیں دیا اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ابھی کوئی پتہ نہیں الیکشن کب ہوں گے الیکشن کمیشن اس طرف آئی نہیں رہا پھر جناب ایک بات یہ بھی فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زائد بار مجھے جنرل فیض نے چیئرمن سرنٹ بننے کی پیشکش کی جو ہر بار ہم نے رد کر دی اور یہ بات جناب اجمل جامی صاحب کہنے جی میں نے سوال کیا تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ گورنر کے پی کے کی طبیعت خراب اسپتال کے سی سی یو وارڈ میں منتقل یہ ابھی جس طرح میں آپ سے ارز کر رہا تھا یہ جیو پر خبر لگی ہے اب رار رشید صاحب کی ہے گورنر خیمد پختونخواہ حجی غلام علی کو طبیعت خراب ہونے کے باعث اسپتال منتقل کر دیا گیا ترجمان گورنر کے پی کے مطابق نتیہ گلی میں گورنر حجی غلام علی کی طبیعت خراب ہوئی جس کے باعث انہیں ایوب میڈیکل کامپلیکس منتقل کیا گیا ترجمان گورنر ہاؤس کا بتانا ہے کہ گورنر کے پی کے حجی غلام علی کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا گورنر خیمد پختونخواہ اسپتال میں صحتیاب ہو رہے ہیں ڈپٹی میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر جنید سرور کا کہنا ہے کہ گورنر کے پی حجی غلام علی کی حالت اتمنان بخش ہے احتیاطاً کرٹیکل کیئر یونٹ یعنی سی سی یو میں انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے تو ایک اور یہ ان کے لیے تشویشنا خبر ہے فضل امان صاحب کے لیے کہ ان کے سمدھی بھی ہیں اور ان کی پارٹی کے ہیں گورنر بھی ہیں ان کی طبیعت اتنی اچانک خراب ہو گئی ہے دیگر خبروں میں جناب جو ملاقات ہوئی ہے فضل امان صاحب کی سینئر صافیوں سے اس میں پین این نے کہا ہے ان حالات میں شاید انتخابی مہم ہی نہ چلا سکوں فضل امان صاحب اتنے مایوس ہو گئے ہوں کہہ رہے ہیں میں تو انتخابی مہم بھی نہیں چلا سکوں گا حالات ایسے ہو گئے ہیں علاقے کے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف ادم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھے فضل امان صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں ان آنا چاہتے تھے عمران و خن کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک یہ تو پیپلز پارٹی نے این وقت پہ کام خراب کیا اور یہ فضل امان صاحب اتنے بھولے اتنے سادہ تھے کہ انہوں نے کہا ہاں جی لے آتے ہیں اب وجہ کیا ہوئی ہے اس وقت تو بڑے خوش تھے کہ ہم نے اس کو نکال دیا ہے اس اسمبلی سے جس کو ایک جالی کہتے تھے اس پارلیمنٹ جس کو ایک جالی کہتے تھے لیکن اس کے بعد وزارتیں بھی لے لیں سارا کچھ ہو گیا اب ایک دوسرے اوپر کہہ رہے ہیں بات وہ جس طرح ارفان صدیقی صاحب سانیٹر ہیں نون لی کے اور کولم بھی بڑے لکھتے رہے وہ وہ کہتے ہیں کہ جناب بریانی کی یہ دیکھ تھی سب نے مل کر کھائی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اپنے پنسے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس ملک کو حکومت کو ریاست کو امور کو بریانی کی دیکھ سے تشبیح دیا دیکھیں آپ یہ بریانی کی دیکھ تھی ان کے لیے حکمرانوں کے لیے اور اسی لیے تو آپ نے دیکھا نا کہ دس ارب روپے اشتہاروں میں دے دو نو سو ارب روپے صرف آخری مہینے میں قرض لیا ہے نو سو ارب روپے ایک مہینے میں پاکستان کی تاریخ کا جتنا اس حکومت کے آنے سے پہلے قرض لیا گیا تھا پوری تاریخ میں آپ سمجھ لیں جی پچھتر سال میں تو انہوں نے اس کا تینتالیس فیصد صرف یہ ڈیڑھ سال میں لے لیا ہے تینتالیس فیصد آپ سوچئے ذرا انہوں نے سو ارب روپے اپنے کے پیسے نہیں تھے غریب مار دیا انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی اتنی بیروزگاری کر دی بجلی کی قیمتیں پٹرول ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی یعنی اس لیے تو میڈیا کا حال یہ تھا کہ ڈیڑھ سو روپے کا پٹرول مہنگا تھا امران خان کے دور میں یہاں تین سو کا جو ہے وہ ٹھیک تھا اسی طرح ڈالر وہاں ایک سو سی کا بہت برا تھا یہاں تین سو کا ڈالر جو تھا یہ ٹھیک تھا یہ تو حال کیا انہوں نے آٹے کا بھی یہ ہی چینی کا بھی یہ ہی امران خان نے تو پھر بھی جناب چینی سکینل پر اپنے سب سے اہم ترین آدمی جہنگیر ترین کو دیکھئے وہ جی ایٹی بنائی اور اس کی وجہ سے آج تک بگت رہے ہیں امران خان صاحب اس کے بعد پنجاب حکومت میں کیا ہوا دیگر کیا ہوا لیکن یہاں تو جناب دوستوں سے پرچینی چلی گئی تو کیا ہوا تو اب فضل ایمان صاحب جب دیکھا کہ ان کی تو سیاستی سے ختم ہو رہی ہے اور امران خان اتنا پاپلر ہو گیا اب سوال ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو بربادی کی اب وہ ایک دوسرے پر الزام پیپلز پارٹی کہتے ہیں نون لیگ نون لیگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی فضل ایمان صاحب سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہم تو حق میں نہیں تھے امران خان کا عدم اعتماد لانے میں نہیں امران خان کی حکومت گرانے کے ہم حق میں نہیں تھے یہ اتنا بڑا بلنڈر ان سے ہوا ہے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اب اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے جی ہم نے تو نہیں کیا فلانے کیا فلانے کیا کیونکہ اس کے بعد تو اب بربادی ہوئی ملک کی تو اب کہنے جی یہ تو پیپلز پارٹی نے کر دیا دنیا نیوز نے کیپشن لگایا ہے کہ موجودہ صورتحال میں فوری الیکشن ناگزیر ہیں اب ان کو یہ آگئے کہ جلدی الیکشن کروائے پیپلز پارٹی بعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے مولانا فضل الرحمن صاحب وہ کہنے جی الیکشن ہو جانے تھے پھر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مضبوط ہونے میں سیاستدانوں کی خامیاں ہیں تو سیاستدانوں میں آپ نہیں ہیں اب ان کو خامیاں بھی نظر آ رہی ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی ہے تو یہ خامیاں سیاستدانوں کی ہیں عدم اعتماد میں خامی پیپلز پارٹی کے یعنی ساب خامیاں جو ہیں دوسروں کی طرف انہوں نے کر دی ہیں کیونکہ اب اصل میں اپنا اتنا نقصان ہو گیا ورنہ تو عوم کرتے نا یہ تو بہت بڑا کارنامہ نے انہوں نے کیا کہ عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دیا تو اس کو تو یہ کارنامہ کی طور پر لینا چاہیے تھا لیکن اس کے بعد حالات ایسے ہوئے ہیں کہ اب ان کو شرمندگی ہو رہی ہے اور اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور یہ جمہوری ممالک میں نگران حکومتوں کا تصور ہی نہیں اب ان کو نگران حکومت بری لگنے لگ گئی ہے پیپلز پارٹی آخری وقت میں آ کر فیصلے سے پھر گئی ایمکی ایم اختر مینگل اور دیگر نے اتفاق کے رائے سے فوری الیکشن کا فیصلہ کیا پی پی بی نے این آخری وقت میں تحریکہ ادم اعتماد لانے پر زور دیا پھر کہتے ہیں ایمکی ایم اور بلوسنا معامی پارٹی جو ہیں وہ الیکشن کے لیے نہیں وہ تو حکومت کا وقت مکمل کرنے کے لیے لائے گئے تھے تو ساری پارٹیوں کو انہوں نے اپنے علاوہ جو ہے نا کسی نہ کسی نہ سوائے نون لیگ کے سب کو چاہے وہ اسٹابلشمنٹ ہے سب کے خلاف انہوں نے بیانات دیتی ہیں لیکن اصل کہانی آپ نے دیکھ لی ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اپنا بڑا نقصان یہ کر بیٹھے ہیں اپنی رائے کا ازاد کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو چلے گی تو لائک کرنا مت بھولی گا بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بروقت پتا چل سکے اور اسامہ آغازی یوٹیوب چینل آپ کے تعاون سے چلتا ہے پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ